پرابو کی سوٹی ہو کیا آپ جانتے ہیں آپ کی دے حصی پرمیشر کی مہمہ ہو رہی ہے اس کے لئے پہلا قرآنتیاں چھے باپ کی بارہ آیت دے پرمیشر کی مہمہ کے لئے پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ جو یہ دے پرمیشر نے ہمیں دی ہے اس سے میرے پربو کی جس کو میں نے پربو کر کے سویکار کیا ہے جس کے میں نے من سے وشواس کیا کہ وہ میرا پربو ہے اور مو سے میں نے انگیکار کیا ہے کیا اس کی دے سے پربو کی مہمہ ہو رہی ہے کیا آپ کی دے سے پربو کی مہمہ ہو رہی ہے آپ کی آنکھوں سے آپ کی کانوں سے آپ کی ہاتھوں سے آپ کی ہونٹوں سے پرمیشور کی مہمہ ہو رہی ہے اگر نہیں تو آج یہ وچن سن کر جرور آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ میری دیسے پرمیشور کی مہمہ ہو رہی ہے یا میری دیسے پرمیشور کا نرادر ہو رہا ہے تو ہم پڑھیں گے پہلا کرنتی ہے اچھے باپ کہ تیرہ سے بھوجن پیٹ کے لیے اور پیٹ بھوجن کے لیے ہے پرمیشور اس کو اور اس کو دونوں کو ناش کرے گا پرمیشور دیوی بچار کے لیے نہیں دیوی بچار کے لیے نہیں پرمیشور پرمیشور کے لیے ہے آپ کی دے آپ اپنے نہیں ہیں آپ کو پرمیشور نے اپنے لہو سے خریدا ہے آپ اپنے نہیں ہیں کیونکہ پہلے بھی آپ اپنے نہیں تھے پہلے بھی آپ شیطان کی گلامی کر رہے تھے آپ کو نہیں پتا لیکن اب آپ کو پتا ہونا چاہے جو پر وشواس کرتے جو بائبل کو جانتے ہیں آپ کو دام دے کر مو لیا ہے اس لئے اپنی دے کی دوارہ پرمیشور کی مہمہ کرو کس طرح سے آپ کریں گے اپنی دیس کو وی بچار سے بچا کر نمبر ایک اپنی دے کو وی بچار کے لیے نہیں اس سے بچانا ہے اور پربو کے لیے اپنی دے کو پویتر بنائی رکھنا ہے ہم آنکھوں سے بھی وی بچار کرتے ہیں غلط چیزیں دیکھنے کی دوارہ کانوں سے بھی ہم وی بچار کرتے ہیں غلط باتیں سننے کی دوارہ اور جب ہم کانوں سے سنتے ہیں تو وہ ہمارے برین میں جاتے ہیں اور برین میں سب کانشنس مائنڈ میں وہ باتیں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کبھی نہیں نکس سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر سب کانشنس مائنڈ میں چلے گی تو ان کا نکلنا بہت ہی مشکل ہے اور آگے لکھا پرمیشور نے اپنی سامات سے جس طرح پربو کو زندہ کیا پربو کو جیلایا وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا ہمیں بھی جلائے گا ہمیں بھی نیا شریر دے گا نیا جسم دے گا وہ جسم جو کبھی پاپ نہیں کر سکتا اس جسم کے دوارہ تو پولوس کہتا اس جسم ایک ایسا نیم ہے جو پاپ کا نیم ہے تو یہاں لکھا ہے کہ کیا پرمیشن اپنی سامرت سے پربو کو جس طرح جلائے ہمیں بھی جلائے گا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دے مسیح کے انگ ہے کیا تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا انجان ہو کہ تمہاری جو دے ہے وہ یہ شمسیح کی دے کے ایک انگ بن چکی ہے تو کیا میں مسیح کی انگ لے کر وحشیہ کی انگ بناوں گا کہتا ہے میں یہ شمسیح کا انگ ہوں اب تو کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ وحشیہ کا انگ کا مطلب اس کے پرمیشن کے انگ کو غلط دشا کیور لے کر جانا غلط چیز کے لئے استعمال کرنا کہتا ہے قداب بھی نہیں کہتا ہے جو کوئی وحشیہ کے ساتھ سنگتی کرتا ہے غلط چیز کے ساتھ غلط اس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ایک تن ہو جاتا ہے وہ دونے ایک تن ہو جاتے اور جو پربو کی سنگتی میں رہتا ہے پربو کی سنگتی کیسے پویتر آتما کے ساتھ اگر آپ کی سنگتی ہے جو پویتر آتما کے ساتھ سنگتی کرتا ہے جو پویتر آتما کے ساتھ سنگتی میں رہتا ہے جو پویتر آتما کے ساتھ سنگتی میں بنا رہے گا جو پویتر آتما کے ساتھ سنگتی میں بنا رہے گا وہ پربو کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے وہ پربو کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے اس لئے لکھا ویبیچار سے بچے رو اور بھی بہت سارے پاپ ہیں جو منوشیہ کرتا ہے وہ دے کی باہر ہیں وہ دے کی باہر کرتا ہے پربو بیچار ایک ایسا خطرناک پاپ ہے جتی وجہ میں لکھا کہ اس کی سجا تو ملنے ہی ملنی ہے کیونکہ یہ انسان اپنی جسم اپنی دے کے وردپاپ کرتا ہے کہتا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری جو دے ہے پویتر آتما کا مندر ہے تمہاری جو دے ہے تمہارا جو جسم ہے وہ پویتر آتما اس میں واز کرنے کے لئے آ چکا تمہاری دے کو یشیو مسیح نے تمہیں تمہاری آتما کو اپنے لہو سے خرید لیا ہے ہمیں ایک آتما ہے ہمیں خرید لیا گیا ہے اور ہمیں شد کیا گیا ہے یشیو مسیح کے لہو کے دواروں پویتر آتما سے ہم دھوئے گئے ہیں پویتر کیے گئے ہیں اور وچن کہتا کہ تم نہیں جانتے کہ تم اب اپنے نئی ہوں تمہارے جسم کو پرمیشور نے اپنا رہنے کا ستان بنایا ہے وہ ایک انگ ہے وہ انگ ہے آتما اور جو جسم ہے اس جسم کے دوارہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جسم کو بیچار کے لئے نہیں استعمال کرنا جس طرح پرمیشور اگر آتما میں واز کرتا ہے پرمیشور آتما سے اکر باہر کیوں رات ہے آتما سے اکر پرانوں میں اور پرانوں سے اکر شریر میں تب ہی واز کرے گا جب ہم شریر کے دوارہ پاپ نہیں کریں گے تو یہی جو جسم ہے یہ دے ہے یہ شریر ہے اس سے ہمیں پرمیشور کی مہمہ کرنے کے لئے اپنے شریر کو ہر ایک انگ کو جو جسم میں جتنے بھی انگ ہے پویتر بنائے رکھنے کے لئے ہمیں پویتر آتما سے مدد مانگنے اور وچن کے انصار جیون جینا ہے کیونکہ تو ہمیں یہ جاننا ہے ہمیں یہ وشواس کرنا ہے کہ ہم پویتر آتما کا مندر ہیں پویتر آتما کا مندر کا مطلب کی پویتر آتما اب ہمارے ساتھ رہنے کے لئے آج چکا ہے اور اگر ہمیں اس کا بھے مان ہے پرمیشور کا کہ اگر میں کوئی بھی کام کروں گا جسم کے دوارہ تو میں پویتر آتما کو دکھی کروں گا پویتر آتما دکھی ہو کر چلا جائے گا پویتر آتما دکھی ہو کر چلا جائے گا پھر پویتر آتما کے لئے آپ گھڑ گھڑا ہوگے رو گئے پھر وہ نہیں آئے اگر پویتر آتما کی سنگتی کے بینا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لئے تم اپنے نہیں کیونکہ تم دام دے کر مولئے گے اس لئے اپنی دے کی دوارہ پرمیشور کی مہمہ کرنے کے لئے تمہیں پویتر آتما کی سامرت سے بھرنا ہوگا پویتر آتما سے اب ایک شیخ سے بھرنا ہوگا کہ پویتر آتما میری مدد کرو میں آپ کی مہمہ مجھ سے آپ کی مہمہ ہو آپ کو نہیں پتا اس کی مہمہ کیسے کرنی ہے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے ہر ایک چیز کے لیے پویتر بنے رہنے کے لیے پرمیشر کے وچن کے انصار اپنے جیون کو جینے کے لیے پرمیشر کی ہمیشہ ہر ایک چیز پر نربر رہنا اس کی مدد مانگتی جب تک آپ کے جسم میں جان ہے تب تک آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے اگر آپ ایک دن بھی رک گئے تو آپ کبھی بھی کبھی بھی پاپ میں فس سکتے پاپ بہت ہی بھینکر ہے ہر ایک بیماری سے بھینکر ہے اور پاپ بہت خطرناک ہے کینسر سے بھینکر ہے پاپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح شریر میں واس کر کے انٹر ہوتا کس طرح ہم پاپ کر بیٹھتے ہمیں پتہ نہیں چلتا اس لیے پرمیشر سے ہر دن بینتی کرو کہ پربو مجھے دوشت سے بچا مجھے شیطان کے جاہ سے بچا کر رکھنا یہ جو میرا جسم ہے یہ پویتر بنے رہنے کے لیے میری مدد کرنا کیونکہ آپ کو ایک نیا جسم ملنا ہے آپ کو ایک نیا شریر ملنا ہے اگر آج آپ اس دیس سے پرمیشر کی مہمہ کرنے کے لیے پرمیشر کے ساتھ وچن کے انصار چلیں گے تو پرمیشر آپ کی ہر ایک بات میں مدد کریں گے پرویش و مسید کے نام سے آمین